تو امی سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں کون ہوں کیونکہ اہلِ بیعت کا مطلب تو گھر والے ہوتے ہیں نا تو بیوی ہونے کے ناتے وہ بھی اسی یعنی گمان میں تھیں کہ میں اہلِ بیعت میں ہوں کیونکہ بیعت کا مطلب تو گھر ہے لیکن کیا کوئی سمجھا ہے بیعت کا مطلب یہاں کیا ہے اچھا جب وہ آیتِ تطہیر نازل ہوئی تھی تو حضورﷺ نے کیا کیا کہ اپنی چادر کو پھیلایا اور علی کو کہا کہ آجاؤ چادر میں آجاؤ حضرت علی چادر میں آگئے بی بی فاطمہ کو کہا بیٹا تم بھی آجاؤ وہ بھی آگئی حسن اور حسین کو کہا کہ تم بھی آجاؤ وہ بھی آگئے سامنے امِ سلمہ کھڑی تھی حضورﷺ کی زوجہِ محترمہ امِ سلمہ کھڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آجاؤں تو حضورﷺ نے یوں ہاتھ کر کے منع کیا نہیں اللہ کے حکم کی مطابق یہی ہے اصل اہلِ بیعت تو امِ سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں کون ہوں کیونکہ اہلِ بیعت کا مطلب تو گھر والے ہوتے ہیں نا تو بیوی ہونے کے ناتے وہ بھی اسی گمان میں تھی کہ میں اہلِ بیعت میں ہوں کیونکہ بیعت کا مطلب تو گھر ہے بیعت کا مطلب تو گھر ہے لیکن کیا کوئی سمجھا ہے بیعت کا مطلب یہاں کیا ہے یہاں بیعت کا مطلب مٹی کا گھر نہیں ہے یہاں بیعت جسمِ مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کے جسم سے نکلا ہے وہ اہلِ بیعت ہے امِ سلمہ مٹی کے گھر میں رہنے والی ہیں اور حسن و حسین علی اور فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ وجودِ مصطفیٰ سے نکلے ہیں تو امِ سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم خیر ہو تم خیر ہو تو اس لیے یہ بات امِ سلمہ نے کبھی بھلائی نہیں کیونکہ یہ ان کے حوالے سے بھی معاملہ جڑا ہوا تھا نا جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں آپ نے فرمایا نہیں تو انہوں نے پوچھا کہ پھر میں کون ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم خیر ہو یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری ہیں کیونکہ ہمیں سیدنا سرکار گوھر شاہی علیہ السلام کے مرتبہ مہدی کے حوالے سے لوگوں کو یہ ثبوت فراہم کرنا ہے کہ امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کا تعلق اہلِ بیعت سے ہے آلِ رسول سے ہے اولادِ حسین سے ہے اولادِ فاطمہ سے ہے اب ایک لفظ جو ہے مجھے یاد دلانا کچھ دیر بعد کہ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں حدیث میں ایک لفظ آیا ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری اطرت میں سے ہیں امام مہدی اطرت میں سے ہیں تو اب یہ لفظ اطرت کیا ہے یہ مجھ سے تھوڑی دیر بات پوچھنا بھولنا نہیں سوڑی دیر بات پوچھنا آرمو تیوی پلی سوڑی دیر جو بات پوچھنا بھی وارد موسیقی